خبر شامل کریں گے کراچی سے سرجانی ٹاؤن کے علاقے یوسف گوڑ میں منشاعت فروشی عروج پر تفصیلات کی مطابق سرجانی ٹاؤن کے علاقے یوسف گوڑ میں سرعام منشاعت فروشی کی جا رہی ہے جس میں یوسف گوڑ کے نوجوان طبقہ اس لٹھ میں مبتلا ہو رہا ہے اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی علاقہ مکینوں کا حکام بالے سے اپیل خدارہ ہماری نسلیں تباہ ہونے سے بچائیں کیونکہ نشے کے لط میں مبتلا افراد کی وجہ سے یوسف گوڑ کے علاقے میں چوری اور ڈکیٹو کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو گیا علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ ایسے چھو سرجانی ٹاؤن سے درخواست کرتے ہیں کہ خصوصی طور پر ہمارے علاقے پر توجہ دیتے ہوئے حصے منشاعت اور چوری ڈکیٹو سے نجات دلائیں تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندہ ملک سکندر اس کا موجود ہوں یوسف گوڑ میں یہاں کوشتہ عرصے سے منشاعت آئیس چرس وغیرہ بہت چلی ہے اور بچے بہت تباہ ہو رہے ہیں اور لوگ کو سمجھ نہیں آرہی ہے اور ہماری گورمنٹ بھی سوئی بھی ہے کچھ اہلہ مللہ کے لوگ ہیں جو بہت زیادہ تنگی آئیے ان سے بات کرتے ہیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم یہ منشاعت یہاں بھگ رہی ہے یہ کافی حرصے سے ہمارے پیچھے جو نالا ہے نالے کی پٹی میں تارے مولے کے بچے چھوٹے چھوٹے بچے جو جن کو پڑھنے کا ٹائم تھا جو سکول جانے کا ٹائم تھا وہ منشاعت میں لگے پڑھے ہیں شراب کھلی ملتی ہیں اب چارس کھلی ملتی ہے نہ کوئی گورمنٹ دیکھتی ہے اب یہ گوڑ کے لگا ہے یوسف گوڑ ہے گوڑ کی وجہ سے نہ پولیس آتی ہے نہ کوئی ایجنسی آتی ہے جو ان کو پا ان کے اوپر کاروائی کرے ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارا معاشرے بگڑ رہا ہے ہمارے علاقے کا تو ہم میرا مطالبہ ہے عالی افسران سے کہ اس طرح توجہ ہوتے ہیں تاکہ ہمارا یہ علاقہ تھوڑا کھلیہ دور گیا ہے تاکہ ہمارے بچے بھی اسکول جائیں ہم اپنے بچے بھار نہیں لکھا سکتے اس لئے کہ معاشرے خراب ہو رہا ہے نا محول خراب ہے کتنے عرصے صحیح ہیں کوئی ملکہ ملکہ کوئی کوشش کری کسی نے ان کو یہاں سے بھگانے کی اٹھانے کی یہ بہت مضبوط لوگ ہیں بھائی کتنا مضبوط لوگ ہیں کہ لوگ کوئی بات نہیں کرتا تو بات کرتا ہے وہ اس کو بہرے ٹھیٹ ملتے ہیں دھمکیاں ملتی ہیں کبھی علاقے کی جو سرجانی کی موبائل آپ کے علاقے کی وہ کبھی آئی سرجانی اللہ نے کبھی وزٹ کرا نہیں بھائی یہ تو سب بتا لیتے ہیں نا سب کی سیٹنگ چلتی ہے آپ کوئی کچھ نہیں کرتا آپ کیا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے گورنمنٹ سے جاتا ہوں کہ اگر یہ بات پہلا افسران تک جاری ہے تو مہربانی کر کے ہمارے علاقے کا دکتہ ہوئی وزٹ کریں دیکھیں لوگ کیسے نالے کے اوپر نشے کے اندر پڑے رہتے ہیں چوریاں ڈکیتیاں زائر وہ نشہ کرتے ہیں تو پھر گھروں میں کتے ہیں لوگ کسی کی ہستری لے گا ہے کسی کی مشین لے گا اٹھا کر کسی کی موٹر لے گا اٹھا کر یا آئے دن کا چکری لکھا رات کو بھی نائی کی دکھانے اس میں ٹکیتی ہوئی ہے یہ سب یہ یہ گروپ بن جاتا ہے نا جب کام پہ نہیں جائیں گے نندہ نہیں کریں گے سارا دن نشہ کرتے رہیں گے تو کام کرتے ہیں ایک اور بھائیں ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیہ کو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شاہد بھائی نے جو بھی باتیں کہیں ہیں ماشاءاللہ بلکل درست کہیں ہیں ان میں کوئی شک نہیں ہے حالی میں 20-22 سال سے ہم بھی یوسف گوڑ کے رہشی ہیں ابھی مزید جو ایک سال کے اندر جو علاقے کے اندر منشات بڑی گئی ہے اور جس طرح لوگ استعمال کر رہے ہیں ان میں بچے بڑے جوان سب شامل ہیں تو نام لینا کسی کا وہی بات ہے کہ اپنے آپ کو دشمن منانے جیسے لہٰذا یہ ہے کہ سرجانی تھا نا ایسے چو سے میری اپلیکیشن ہے گزارش ہے اور زور اپیل ہے کہ وہ تھوڑا اس طرف آئیں اور دھیان دیں کیونکہ یہ علاقہ مزید تباہی کی طرف جا رہا ہے یہاں پہ جتنی بھی اچھائی کر لو یہ نشہ جو اس علاقے کو ڈگو رہا ہے اور مطلب کہنے کا کہ ابھی بھی صبح شام دن رات کسی بھی ٹیمہ آپ آئیں آ کے وزٹ کریں اور دیکھیں کہ منشات یہاں پہ چل رہی ہوگی اور پیری ہوگی مطلب کہنے کا کوئی روکنے ٹوپنے والا نہیں ہے اگر روکنے ٹوپنے کی کوشش کی جائے تو الٹا وہ ہم پہ سوار ہوتے ہیں لہذا میری گزارش ہے کہ گورمنٹ کے آل افسران سے کہ وہ آئیں اور اس معاملے کو اپنی نظر سے دیکھیں یہاں پر سب سے زیادہ نشہ جو اس پکر چل رہا ہے وہ آئیس چل رہی ہے اور اس آئیس نے بہت سے لوگوں کو تباہ و برباد کراوا ہے جو دن کو سوتے ہیں نہ رات کو سوتے ہیں ساری ساری رات گھومتے رہتے ہیں اور انہی راتوں کے اندر چوریوں اور ڈکیتیوں ہوتی ہیں اتنا خطرناک نشہ ہے بلکل اتنا خطرناک نشہ ہے میں نے اس کے بارے میں معلومات کری تھی کہ یہ نشہ کرنے کے بعد ارتالیس گھنٹے تک بندہ سوتا نہیں ہے تو جب سوتا نہیں ہے کام نمدہ کرے گا نہیں تو وہ ہنڈرٹ پرسنٹ چوریاں ہی کرے گا جب چوریاں کرے گا تو علاقے کے اندر پانچ سو چھبیس کیسی سے موجود ہیں چوریوں کے پانچ سو چھبیس ہماری کے اندر بیس ہزار روپے کیش رکھا ہوا گھر کا سامان پیچھے سے کوت کر آگے چوری کر کے لے گا دو سے تین دفع ہو چکا کوئی پتہ نہیں چلا کس سے گھر کوئی پتہ نہیں لگا وہی بات ہے کہنے کو نظر کے اندر پچیس لوگ ہیں ہم کس کے شک کریں کس کو بولیں تو یہ کمپلینٹ نہیں کری آپ کس کے بارے میں کمپلینٹ کریں کوئی بندہ ہو تو اس کے بارے میں کمپلینٹ کریں کسی کا پتہ ہی نہیں ہے ہمیں ہوا کے بارے میں کمپلینٹ ہو کر نہیں سکتے کہ ہوا ہی تھے ہمارے گھر پہ تو لہٰذا یہ ہے کہ سرجانی تھانے سے پرزور اپیلے کہ برائم ایربانی آگے اس چیز کو دیکھیں اور اس چیز کو روکیں ابھی یہ علم اللہ تھا آپ نے دیکھ لیا یہاں پہ نئی جنریشن بہت تباہ ہو رہی ہے اور گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کیمرہ میں ناصف چودری کے تاتھ ملک سکندر میزان نیوز کراچی